اوزباللہ بنشد وردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 207 اور اب ہم کرتے ہیں احادیث کی ایکسرسائزز حدیث نمبر 1 پہ آج ہیں نمبر 1 میں اس کی تمرین میں پہلا سوال ہے وَدِمَانِ تَرْقِبَاتِ الْاَحْتِيَا یعنی ان کے یہ جو ترقیبات دیئے ہیں سمپلی یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کے آپ معنی بتائیں ان کا کیا مفہوم ہے لئے سزا کا یہ نہیں ہے عمر المومنِ مومن کا معاملہ اصابت ہو اس کو پہنچی اللہ سوائے للمومنِ سوائے مومن کے دوسرا سوال اس میں سے تین تلازہ کا مطبت ہے تین فوائد من حاضر حدیث باللغت العربی فوائد کا مطب ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کر یعنی کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں کوئی آیت پڑھتے ہیں کوئی حدیث تو اس کے اندر جو اس کا ایک تھیم ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے یا اس کے ذریعے جو چیز کنوے کی جاری ہوتی ہے وہ آپ کے مائن میں آ جاتی ہے تو یہاں پر پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کر آپ کے مائن میں کونسی تین باتیں آتی ہیں کہ اس حدیث کی طرح جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ تین باتیں جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں وہ ہم نے عربی میں لکھنی ہے اور یہ اپنے یاد کرنی ہے یہ پلیس اس کے لئے کوئی خلاصہ نہ لیجئے گا میں نے آسان ترین الفاظ میں لکھا ہے تو وہ الاول کیا ہے امر المومنے امر المومنے مومن کا معاملہ کلہو خیرن لہو پہلا آپ نے کہہ لیکھنا ہے امر المومنو کلہو خیرن لہو کلہو خیرن لہو ٹھیک ہے نمبر ٹو ہے المومنو یشکرو فسر رائے المومنو مومن یشکرو شکر دا کرتا ہے فسر رائے خوشی میں المومنو یشکرو فدر رائے کہ مومن سبر کرتا ہے مصیبت میں یا تکلیف میں ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں اس کے بارے اگلا سوان ہے تباہل نمبر تین این الفائل فی کلے من الفعلین العاتین شکرہ و سبرہ کہتا ہے کہ یہ جو فعل ہے نا شکرہ یہ فعل ماضی ہے نا سبرہ بھی فعل ماضی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے شکر کیا اس نے سبر کیا تو کہتا ہے کہ اس میں فائل کونسا ہے ان میں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا شکرہ اس نے شکر کیا دیکھیں شکر کیا اور اس نے فائل کا ہوتا ہے نا جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں فائل کدھر ہے شکرہ اور سبر آمیں تو اس نے سبر کیا اس نے شکر کیا تو یہ جو میں بول رہی ہوں نا اس نے اس نے سبر کیا اس نے شکر کیا تو عربیق کے فعل کا ہمیں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ باقی جتنے بھی فعل ہیں ورب ہے انگلیش میں ان سب کے ساتھ ہمیں فائل الگ سے لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کہیں اس نے لکھا ٹھیک ہے وہ گیا اردو میں اب وہ ہم الگ لکھتے ہیں اور گیا الگ ہے اس نے الگ لکھا اور لکھا الگ لکھا ٹھیک ہے اس نے شکر کیا تو اس نے الگ لکھا ہوا اور شکر کیا الگ ہے لیکن عربیق is the only language جس میں آپ صرف فائل لکھتے ہیں تو اس میں فائل بھی موجود ہوتا ہے نظر ہمیں نہیں آتا صبر اس نے صبر کیا اب اس نے ادھر چھپا ہوا ہے کون سا چھپا ہوا فائل ہے سوری فائل ہے ہوا ہوا دمیر اس کی اندر چھپا ہوا اور ہر فائل کے اندر فائل کے ہر سیگے کے اندر کوئی نہ کوئی دمیر چھپی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی دمیر فائل کے کس سیگے میں چھپی ہوئی ہے اس کو پلیز جات کا لیجے گا تو یہاں پر ان دونوں کے اندر جو فائل ہے وہ کون سا ہے ہوا دمیر مستطر چھپا مستطر کا مطلب ہے چھپا چھپا ہوا مستطر چھپا ہوا دمیر ہوا اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہو گئی یہ ایکسرسائز اگلی جو ایکسرسائز نمبر ٹو ہے حدیث نمبر ٹو کی ایکسرسائز اس میں پہلا سوال ہے اسی طرح سے کیا مطلب ہے یعنی ان ترقیب کا لا یوزی وہ عذیت نادیف حلیوکرم اسے چاہیے کہ وہ اعترام کرے تقریم کرے عزت کرے لی اسمت اسے خاموش رہنا چاہیے یومینو باللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے دیفہو اس کا میمان یا اپنا میمان سوال نمبر دو اسی طرح سے یعنی تین چیزیں تین باتیں جو آپ نے اس حدیث کے ذریعے سیکھیں یا اس حدیث سے جو آپ کو پتا چلیں وہ کون کونسی باتیں ہیں نمبر ون المومن مومن لا یوزی عذیت نہیں دیتا جارہو اپنے پڑوسی کو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہیں دیتا نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ دے ٹھیک ہے پھر اگلا ہے المومن مومن یکول کہتا ہے خیر خیر کی بات کرتا ہے یا سمت یا وہ خاموش رہتا ہے مومن خیر کی بات کرتا ہے یا وہ خاموش رہتا ہے مومن کو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے تو جو خیر کی بات نہیں کرتا تو اس لئے پھر وہ کیا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں معاف کریں اور بچائیں ہمیں ایسی باتوں سے کہ جو خیر کی باتیں نہ ہو نبی تری مومن تکریم کرتا ہے عزت کرتا ہے دہفہ اپنے میمان کی مومن اپنے میمان کی عزت کرتا ہے پھر اس کے بعد ہے اگلا سوال نمبر تری یوہب المومن اللہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا کیا بتائے گیا ہے کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اے رب اے رب اے رب کا مطب ہوتا ہے کہ گراماتیکل بتائیے کہ یہ کیا ہے اس کا ایک ایک کلمہ کیا ہے گرامر میں اور پھر جملے کی نویت کون سی ہے جملہ کون سی جملہ فیلیا ہے اسمیا ہے کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہیں یومنو وہ ایمان رکھتا ہے یہ فیلمدارے ہے اور فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہوا دمیر مستطر ہے بلہ یہ جارو مجرور ہو کر مفہول اول پہلا مفہول ہے جارو مجرور ہے اور پہلا مفہول ہے پھر واؤ کیا ہے حرف اطف یہ حرف اطف ہے اور الیوم الاخر الیوم الاخر کا مطبق ہوتا ہے آخری آخرت کا دن آخرت کا دن یہ ہے مرکب توصیفی ٹھیک ہے مرکب توصیفی اور یہ مرکب اضافی بھی ہے یہ دونوں اس میں اس میں دونوں کی خصوصیات ہیں تو یہ مرکب اضافی مرکب توصیفی اور یہ مفہول ثانی بھی ہے اور جملی کی نویت انہوں نے کہا تھا جملہ بھی بتائیں کون سا تو یہ جملہ ہے جملہ فیلیہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے شروع میں فیل ہو جملہ فیلیہ ہوتا ہے جس کے شروع میں یہ دیکھیں جومنو فیل مدارے فیل اور فائل اس کا ہوا ہے بللہ جارو مجرور اور یہ محفول اول واؤ حرف اعتف اليوم الاخر مرکب اضافی یا مرکب توصیف مرکب اضافی اور یہ محفول ثانی ہے اور یہ اوور جملہ فیلیہ ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ایکسسائزز ہیں ان کو اچھی طرح سے کرنا بھی ہے اور جہاب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے